نیب اور شہباز شریف کے درمیان بلی چوہے کا کھیل اروج پر ہے عوام یہ کھیل بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ شہباز شریف واقعی چکمہ دے گئے کیا نیب پکڑنا ہی نہیں چاہتا تھا کیا یہ سب بلی چوہے کا سکرپٹڈ کھیل ہے علیف نیوز نے کھوج لگا لیا کہ شہباز شریف کہاں چھپے تھے نیب بلاوے اور پروانے بھیجتا رہا شہباز شریف نے پروان نہ کی اور پیش نہ ہوئے دو جون منگل کے روز نیب اہلکار وارنٹ لے کر مارڈل ڈاؤن پہنچے ایک گھنٹہ تلاشی لی شہباز شریف نہ ملے گھر میں ہوتے تو ملتے جاتی عمرہ میں ریٹ کی لیکن شہباز شریف وہاں بھی نہ ملے نیب کی گاڑیوں نے تہمینہ دورانی کے گھر کا روح کیا لیکن وہاں بھی نہ ملے جلوں میں نون لیگی رہنما کے گھر چھاپا بھی ناکام رہا شہباز شریف یوں گائب ہوئے جیسے فلمی ڈاؤن گائب ہوتا ہے بلاہر رات پڑھنے کے بعد نیب کی گاڑیاں واپس نیب آفیس پہنچ گئیں تین جن بودھ کا دن چڑھا تو مارڈل ٹاؤن سے گاڑیوں کا کافلہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے روانہ ہو گیا لیکن یہاں یہ صورتحال بہت دلچسپ تھی کہ مارڈل ٹاؤن سے ہائی کورٹ پہنچنے والی کسی بھی گاڑی سے شہباز شریف برامت نہ ہوئے فادمہ آلہ ایک ایسی گاڑی سے نکلے جو جانی پہنچانی نہ تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور جگہ سے زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے شہباز شریف کہاں تھے علف نیوز نے کھوج لگایا تو تانے بانے تلہ برکی تک جا پہنچے بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف رانہ سناولہ کے گھر تھے لیکن بابسوق ذرائع تلہ برکی کے نام پر خاموش ہو جاتے ہیں لیکن نیپ کیا چاہتی تھی شہباز شریف کی گرفتاری یا زمانت کیونکہ اگر پکڑنا ہوتا تو سیف سٹی کے کیمرے موجود تھے جن سے یہ معلوم کیا جا سکتا تھا کہ شہباز شریف کون سی جادوی ٹوپی پہن کر کس کچھار میں کسے ہیں لیکن یہ واقعی بلی چوہے کا کھیل لگتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھیں اور انجوائے کریں موسیقی موسیقی موسیقی